بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آسنا محمد ناظرین زفر اگواد اسپائر ایل سیٹ اپلیٹ فارم سے حضر فدمت آپ کے ساتھ میں اس سے پہلے بھی ربونی اسلام آدھ کے ڈیفرنٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ شیئر کرتا رہا ہوں جس کے اندر ہائی ریس ہے کمرشلز کے بھی ہیں یا ہائی ریس ہے ریزنیشل پروجیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اسی طرح سے میں ڈیفرنٹ ہاؤزنگ پروجیکٹ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہے کہ اس ٹائم پر اس پروجیکٹ کے بارے سے جو ایکسیٹ انفرمیشن یا اس کی کرنٹ فرمیشن اس کے بارے پروجیکٹ کے بارے سے جو چال رہی ہوتی ہے وہ صحیح میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہا ہوں تاکہ فیصہ کرنا آسان ہو آج بھی میں آپ کے پاس ایک بہت زیادہ ساہی ریس پروجیکٹ لے کے آ رہا ہوں اور یہ پروجیکٹ اس پروجیکٹ کے اوپر ہے وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا جاؤں گا اس کے پر ہم اب بات کریں گے اس پروجیکٹ کا نام ہے وائٹلے مال وائٹلے مال بھی بات کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہو گا کہ اگر آپ نے ابھی لکھ میرے چینل کو سبسکرائیٹو کی ہوگا ویڈیو سبسکرائیٹو کا بٹن ہے اس کو دبار دیجئے ساتھ ہی بیل آئکھیں بھی دبار دیجئے یہ سوان گاڈن کے انٹرس بنتی ہے اور سوان گاڈن کے ساتھ یہ جو پرٹرول پانپ ہے اور پھر اسی طرح سے یہ آگے یہاں پہ اس ایریا کے اندر جا کے پی ٹوڈی کا نیا انٹر پاس بن رہا ہے وہ ہے تو اس انٹر پاس سے پہلے کر کے یہاں سے ایک انٹرس دی گئی ہے جو سروس روڈ کو سرسوے سے آپ سروس روڈ پر نکل سکتے ہیں یہ جو پی ٹوڈی کا نیا انٹر پاس بن ہے اور اس انٹر پاس سے آپ یہ دیکھیں اندر اس کا یہ راؤنڈ وڈ ہے اس راؤنڈ وڈ سے بھی یہ راستہ ہے اس بیل آئے لائف ٹائل کی طرف جا رہی ہے سروس روڈ اور ساتھ ہی ایکس پیس سے آپ یہ بھی آپ دے سکتے ہیں یہ راستہ ہے جو اس کے لیے اپروف کیا گیا ہے بیل آئے لائف ٹائل میں جانے کے لیے بیل آئے لائف ٹائل کیونکہ ایک گیٹرید کمیٹی ہوگی اس کے اندر تمام فیسلٹیز جو ایک گیٹرید کمیٹی میں چاہیے ہیں اس کے اندر محصد بھی ہوگی اس کے اندر پارکس بھی ہوگی اس کے اندر سکول بھی ہوگی اس کے اندر گریبیارڈ بھی ہوگی ساری فیسلٹیز اس گیٹرید کمیٹی کے اندر پروائیڈ کی جائیں گی اس کو منیج بیری ایٹاون کر رہے ہیں سی ڈی ایس سے باقیدہ انہوں نے اس کا اپروفل کے ساتھ یہ کر رہے ہیں اور فیضاباد سے لے کر اگر ہم رواد تک ایک پر دیکھیں تو چند ایک جو پروجیکٹس ہیں جو باقیدہ سی ڈی ایس سے اندرسری اپرووڈ ہیں ان میں سے ایک پروجیکٹ ہے یعنی جس ایک دو پروجیکٹس اور ہیں اور ان میں سے ایک بریہ لائفشتائل جو گیٹر سی ڈی اپرووڈ پروجیکٹ ہے اس کے اندر سنگل انٹری یہاں سے ہوگی اس کے اندر سنگل انٹری یہاں سے آپ کے بیڑھوں پر جانے کے لئے یہ کوئیo wohnfifty فیڈire وائٹ سرفسوڈر learned آپ اندرس situations کے اندر ساری میں بریہ لائفشتائل انوقس پرډها ہے اب آپ آپ اس کے اندر پروجیکٹ 않아요 یہاں سے دے کر یہ بریہ لائفشل کا ہے اس پرڈی آپ نے آپ رہے لائفشل کے لئے اور آپ اس کے اندر یہ سالی اے لائفشل کے لئے یہ classes کے لئے چینل پروجیکٹ آرؑ ان میں موشنی اگر میں دیکھوں تو یہ چھوڑے پلوٹس ہیں لیکن یہاں پر یہ ایک پلوٹ ہے جو بڑا پلوٹ ہے یہ بیسلی وائٹ ایمال کا پلوٹ ہے یہاں پر اس میں انہوں نے یہ کیا کہ یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس جگہ سے تقریباً یہاں سے دیکھا ہے ادھر تک یہ ایک ہی پلوٹ ان کے پاس ہے یہ انہوں نے بیسلی چار پلوٹ سے تین چار پانچ چھے نمبر کی جو پلوٹ سے ان کو انہوں نے باقیدہ سیڈیے سے مرش کروا کے اس کو ایک پلوٹ کا نمبر الارٹ کروایا ہے وہ ہے تین نمبر تو اب یہ جو آپ سارے دیکھ رہے ہیں یہ تین نمبر پلوٹ ہے جس کے اندر وائٹ لے مال بننے جا رہا ہے اور یہ کوئی دس سے گیرہ اکنال کے پر مشتمل ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ اوپر آ رہے ہیں یہاں پہ اس کی مین انٹرس ہے جو عام لوگوں کے لیے باہر سے جتنے بھی کلائنٹس ہیں وہ یہاں سے انٹر ہوں گے جو اس کے ریزلنس ہیں اس مال کے پارٹنر کے لیے ریزلنس ہیں ان کے لیے جو انٹری رکھی گئی ہے وہ یہاں پہ اس طرح پہ رکھی گئی ہے اور جو کارپیٹ آفیسز والوں کے لیے انٹری رکھی گئی ہے وہ اس طرح پہ یہاں پہ ہے وائٹلے مال کی جو الیویشن ہے وہ بڑی خوصت ہے اس کا یہ ایکسپریس کے اوپر اس کا جو فرنٹ سائٹ ہوگی یہاں سے وائٹلے مال ہے سی ڈی اپرووڈ پرڈیاکٹ ہے سی ڈی کے تمام بائلاز کو انہوں نے فالو کیا وائٹلے مال ایف پی آر کی امیوریسٹی سکیم کے اندر جسٹر پرڈیاکٹ ہے اپی آر امیوریسٹی سکیم کے اندر انویسٹ کرنے کا جو بینفیٹ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گورنڈ آپ سے ہی نے پوچھتی کہ آپ کا سورس آف انکم کیا ہے یہ پیسہ کہاں سے ہے اسی امیوریسٹی سکیم کے اندر انویسٹ کرنے کا آپ کو یہ بینفیٹ ہو جاتا ہے ایسے اگر میں پراجیکٹ ڈائنمیسٹی بات کروں اس وائٹلے مال کے واضح سے اگر اس کے پیلیسی سیڈی اپرووڈ پرڈیاکٹ ہے ایسے اپرووڊ جھرے ہیں ایسے ہیں کہ دوسرے مال کے ، ایک طرف مائلوڈ پر وہ یادہ توجہا leaves بیک سیڈ کی جو سائیڈ ہے یہاں پہ 50 فٹ کیے روڈ یہاں پہ ہے آرچ کے ریزیسٹسنس بیلڈنگ ہے یہ ایسے اس کی ایک پروپر ریسپشن ہوگی اب اس کا بیک اپ جنریٹر لیفٹ اور ایلیویٹر کے لیے موجود ہوگا 24x7 اس کا زورت سیکیورٹی سیسم موجود ہے اور اس کے اندر جتنی فٹیں اور فٹیں ہیں وہ ساری اپورٹنٹ پوالٹی کی جا رہی ہیں اور اپارٹنرز کے لیے سیٹڈ پارکنز آویلیبل ہوں گے اس میں بڑا خفصت آرکیٹیکٹس کا نزین کیا گیا ہے ماسٹر پیس ہیں یہ اس کے لوکیشن کے بارے سے اگر ہم بات کریں تو یہ پروڈیکٹ یہ پروڈیکٹ سیگنل فری ایکسس کے اوپر موجود ہے اور انڈرپاس کے دکل ساتھ کر کے موجود ہے اس کے سراؤنڈن کے در جو پوپلیشن ہے وہ بڑی ریچ بڑی ایڈیٹ کلاس کے پوپلیشن یہاں پر موجود ہے اور جو آپ کے بزنس یہاں پر اس کی سکسس کے لیے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ وائٹ لیمال جو اس کے نزیق پوپلیشن جو سوسائٹیز ہیں ان کو اٹھیکشن ہیں ان کے لیے زودست بند ہیں اس میں جس کے اندر پوپلیشن ہے بیٹ آن ہے دی اچھا ہے نیولین کریش ہے اس فارا گرڈن ہے سی بی آر ہے ویور گرڈن ہے اس کے سامنے کرنے کے لیے یہ سارے کے سارے ایڈیاز اس کے نزیق ہیں تو ان سارے ایڈیاز کے لیے جو وائٹ لیمال ایک بڑی اٹھیکشن ہے اس نزیق کے لیے اندر کوئی بڑا مال یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے مالز کافی سارے ہیں پی ڈی 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 کے اندر کافی سار کمرشلی ریز بنا ہے لیکن وہاں پہ رش اتنا ہوتا ہے پراپر پلان نہیں کیا گیا اس رش کو کنٹرول کرنے کے لئے تو وائٹلے مال کیوں کہ ایک بڑا مال بن رہا ہے جس کے اندر پارکنگ کی بڑی وصیف فیسٹیز ہیں اس کے فرنٹ پر بھی ہیں یہ اپنے بھی اس کے اندر پارکنگ چھوڑنے لگے ہیں دو پارکنگ بیسمنٹ بھی آپارٹمنٹ کے لئے آگئے تو یہ اس حوالے سے اس ایریا کی اپنی بھی پاپولیشن کے لئے ایک بڑی زودست افرکشن بن سکتا ہے یہ وائٹلے مال اب اگر میں ایکسکلی اس کی کشن جاوریس سے گل میں بات کروں اس پر یہ آپ کے ایکسپس وے ہے اور یہاں سے آپ کو یہ جو سرورس روڈ پر آنے کے لئے جو پیسج ہے اور یہ آپ کے درسو فیڈ کی جو سرورس روڈ ہے اور اس میں یہ والا پلات نمبر تھری جو ہے وائٹلے مال کا ہے یہ جو ایریا ہے ایک پرچوپ سے کوئی پانچ منٹری ڈرائیو کے اپر ہے فیدا بää سےی。。 10 منٹری ڈرائیو کے اپر ہے یہ اگر ہم Pacаты پرچوپ سے کوئی کرا یہی کاری بانتا ہے اس کے لئے زیروں پائنٹ سے تو یہ کوئی پانہ منٹری ڈرائیو بن جاتی ہے صدر سے こئی پانہ منٹری ڈرائیو بن جاتی ہے یہ ساتھان습니다 Bout에みوں pest Law سے کوئی پانہ گیس منٹری ڈرائیو بن جاتی ہے یہ ان کے اوپر میں ون بائی ون آگے طرح بات کرتا ہوں یہاں پہ وائٹن مال میں دو بیسمنٹس ہیں پارکنگ کے لیے اور جا لوئے گراؤنگ، گراؤنگ، فرس فلور اور سیکنڈ فلور یہ ٹوٹلی کمرشل شاپس کے لیے، کمرشل ایکٹویٹیز کے لیے ہیں یہاں پہ جس کے اندر کمرشل شاپس بھی ہیں، کیاوسکس بھی ہیں اس کے اندر کیشن کیری بھی ہوا ہے تو یہ ساری اس کے اندر کمرشل ایریاس کے ایکٹویٹیز ہیں اس کے جو تھرڈ فلور اور تھرڈ میز نائن جو ہے یہ فوڈ کورٹ کے لیے ہے اور اس کے اندر تمام قسم کی جو فوڈ کے ویرائیٹیز ہیں وہ آئلہ بل ہوں گے اس کے اندر چینیز بھی ہوں گے، اٹائلیز بھی ہوں گے، اکسانی کھانے بھی ہوں گے کاریشل ڈیفرنٹ برینڈز کے کھانے بھی ہوں گے یہاں پہ ساری برینڈز کو لائے جائے گا تو یہاں ایک یہ حب بن جائے گا آپ ایٹرز کے لیے ایک برینڈز ہوگی یہاں پہ گیٹس پرے ایلیا اس کے اندر موجود ہوگا 24.7 پرپر سیکیورٹی کا ایک سسٹم لانچ کیا جا رہا ہے یہاں پہ ایک ایڈوانس سیکیورٹی سسٹم اس کے اندر یہاں پہ موجود ہوگا جو اس کا فورت اور فیل فلور ہوگا یہ کارپرٹ آفیسز کے لیے ہوگا کارپرٹ یہاں پہ ایکسٹ اپ آفیسز ہوں گے اور اسی طرح سے اس مارک کے اندر اپنا ایک کیشن کری ہوگا جس میں تمام طرح کی گروسری آئٹمز آفیلیبن ہوں گے اس کے جو 6 سے 10 فلور تک ہوگا وہ ریزینیشل اپارٹمنٹس ہوں گے اس میں لکشریر اپارٹمنٹس ہوں گے 1 بیٹ 2 بیٹ 3 بیٹ اپارٹمنٹس یہاں پہ ہوں گے اس میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوں گے آگے جساں پیمنٹ پلان آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اب میں بات کرنے جا رہا ہوں پیمنٹ پلان کے اوپر جو وائٹ ایمال کا پیمنٹ پلان ہے اور اس میں ڈیفرنٹ فلور کے حساب سے ڈیفرنٹ پرائیس سیٹس چل رہی ہیں میں جس آپ کے ساتھ ایک اور اور بات کرنا جا رہا ہوں تو اس کا ڈیفرنڈ فلور ہے وہاں پہ اگر آپ کوئی شاپ دیتے ہیں تو یہ آپ کو 67000 پر سکر فٹ سے 75000 پر سکر فٹ تک کی ریج کے دارے جاتے ہیں اگر آپ جس یہ دیکھیں یہ 67000 ہے 75000 تو آپ کہہ سکتے ہیں یہ 67000 سے لے کر 75000 پر سکر فٹ تک کی رینج کی شاپ سے ہمیں مل جائیں گی ایسی اگر ہم پس فلور کی شاپ کی بات کریں تو وہاں پہ 47000 سے لے کر 50000 پر سکر فٹ تک کی ریٹس آپ کو مل جائیں گے اور سیکنڈ فلور کے اوپر آپ اگر اپنی کوئی شاپ دو کروانا چاہیں گے تو یہ 37000 سے لے کر 40000 پر سکر فٹ کی رینج کے اندر آپ کو مل جائیں گی اور تھرڈ فلور جو فوڈ کوٹ ہے تھرڈ فلور میز نائن جو ہے یہ فوڈ کوٹ ہے تو فوڈ کوٹ کے اوپر آپ کو 60000 کی رینج کے اندر آپ کو شاپ میں جائیں گی یعنی 60000 پر سکر فٹ کے ساب سے آپ کو یہاں پر اپنی شاپ بک کروا سکتے ہیں یہ تھرڈ فلور میز نائن آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سیم گوئی ریٹرل ہے اور اسی طرح سے جو 4th اور 3rd فٹ فلور ہو رہا ہے یہ کرپیٹ آفیسز کے لئے یہ تو پسکتے ہیں اور یہاں پہ پجھالیں اپنے 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 اور ھₙ پر سکل فٹ کے ساب سے آپ کو آپ کو مل جائیں گے اپنے اپنے مل نائے آپ کو شکم نائے ہیں میں زمٹ کر لئے تھا مالے پچھوں اور آپ اس کے لئے بوکنگ آس آ رہی ہے پانچ لکھر پر نزار آٹھ سو چاس سے آپ بک کروا سکتے ہیں کنفرمیشن کے اوپر آپ کو پانچ لکھر پر نزار آٹھ سو چاس ہے اور الوکیشن کے اوپر آپ کو پانچ لکھر پر نزار آٹھ سو چاس ہے اسی طرح سے ون بیٹھتے ہیں در سیکنڈ آپشن میں پاس یہ ساتھ سو پچھتر سکیر فیڈ کا ہے اسی جو ٹوٹل پائیس بن دی ہے تیتر ناگ باسر دار پانسو بن دی ہے آپ اسے بوکنگ کروا سکتے ہیں ساتھ لکھ ستیزار دوست پیاس سے اور اسی طرح سے ساتھ لکھ ستیزار دوست پیاس آپ کا کنفرمیشن بھی ہے ساتھ لکھ ستیزار دوست پیاس آپ کا الوکیشن پی بھی ہے پھر ہم اگر ٹو پیڈ آپشن کے طرف چاہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک آپشن ہے ایک ہزار چھانویں سکیر فٹ کا ہے ٹوٹل پائیسز کی بن گئے ایک کروڑ چار لکھ بارہ زار اور دس لاکھ اکٹالیزار دوست پیسے آپ اسے بوک کروا سکتے ہیں سیم یہ آپ کے کنفرمیشن پی اور ایلوکیشن پی بھی آپ نے پی کرنا ہے ٹو پیٹ کے اندر جو ہمارے پاس سیکنڈ آپشن آجا تھا چودہ سو نتیز سکیر فٹ کا یہ آپشن ہمارے پاس ہے اور اس میں یہ ایک کروڑ پینٹیس لاکھ پچھتر دار پانچ سو پیس کی ٹوٹل پائیس بن دی ہے تیرہ ستانہ نتیزار پانچ پیچاس اس کی آپ اسے بوک کروا سکتے ہیں ایک کروڑ پانچ سکیر فٹ کا اپنے پاس سکیر موجود ہے ایک روڑ بانچ لاکھ چھتر دار پی اس کی ٹوٹل پائیس بن دی ہے پانچ لاکھ ستائیس ہزار چھتر دار پی اس کی ٹوٹل پائیس بن دی ہے یعنی آپ اسے بوک کروا سکتے ہیں تو یہ تھا اس کا پیمنٹ پلان میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو انہوں سے یہ میں نے آج آپ کے ساتھ وائٹلی مال کے بارے سے ڈیٹیلز شیئر کیا وائٹلی مال کے بارے سے آپ کچھ بھی ہو جانا چاہیں کوئی انفرمیشن جانا چاہیں آپ بوکنگ کے ہمارے پروسس پر جانا چاہیں آپ فل پیمنٹ کے پر آپ کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ انسالمنٹ کے آپشن پر جانا چاہیں آپ ہمارے ورسیٹ نمبر یہ نیچے دیا ہوئے اس کے بات کن ریکٹر سے پہیں اور آخر پر آپ سے اپری ایس کنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل پر سبسکر لگی رہا